گنپتی مہاراج کی جائے تو دوستو سنجے گروہ ایک بار پھر لے کے آگیا ہے 3BHK کا فلیٹ ان لوگوں کے لیے جو کی چاہ رہے تھے کمرے بڑے بڑے ہونے چاہیے جو کی دوارکہ موڑ نوادہ اتر مگر ویسٹ ایسٹ سب دیکھ دیکھ کے تھک چکے ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں بیڈروم سب جگہ چھوٹے مل رہے ہیں اور بیڈروم چاہیے بڑے تو دوستو یہ میٹرو سے 300 میٹر کے ڈسٹنس پہ بڑے بڑے کمروں والا ایک بہت بڑا جہاج فلیٹ آپ کے ساتھ نے لے کے آیا ہوں پوری فل فل کر دے گی آپ کی ساری خواہشیں ویڈیو سکپ مت کرنا پوری دیکھنا آپ کے مطلب کی ہے تو دوستو کیا چاہ سسسیہ کا لابا نمسے دوستو آج میں شروعات کر رہا ہوں جو بھی میں نے ٹیک لگنے بولا تھا کہ کمرے بہت بڑے بڑے ہیں تو پہلے آج جو شروعات کر رہا ہوں بیڈروم سے ہی کر رہا ہوں بیڈروم کا سائز میں پورے دکھارے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کمرہ بڑا کتنا ہے کم سے کم تیرہ فل کا کمرہ ہے یہ ڈبل بیڈ بچھنے کے بعد اتنی جگہ بچی ہوئی ہے ادھر اتنی جگہ بچی ہوئی ہے اور پورا یہ دیکھئے کتنا خوبصورت سا بیڈ لگا ہوا ہے بڑے پلے والا حالکہ کیسے پیچھے بھی اپنے ڈیزائننگ دیئے سائیڈ میں ڈیزائننگ دیئے پروفائل لائٹ دیئے سندر سی خول سیلنگ دیئے میں کہتو اتنے بڑے بڑے روم ہیں اس کے یہ نہیں کہ یہ پہلا بیڈروم دکھا رہا ہوں یہ بڑا ہے اس کے سارے کے سارے بیڈروم دوستو بڑے ہیں بڑے بیڈروم والا بڑے ڈرائنگ نوم والا میٹرو کے نیریس شاندار فلائٹ آپ کے پیس آنے لائے ہوں دوستو یہ بیڈروم شاید آپ نے دیکھ لیا ہوگا اور بالکل روشنی دیکھو کتنی آ رہی ہے پوری روشنی آ رہی ہے پوری دھوپ آئی کی بیڈروم کے اندر آج کل آپ کو دیکھ ہی نہیں ہو جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہمیں دھوپ والا چاہیے فرنڈ سائی والا چاہیے تو یہ دوستو میٹو کے نیریس کار پارکنگ لفٹ کوئی ایسی فیسالیٹی نہیں ہے جو اس فلیڈ کے اندر نہیں ہیں دوستو میں یہ بار بار ایک بار ٹھوک ٹھوک کے کہہ رہا ہوں کہ یہ فلیڈ بہت ہی سندر ہے اس بیڈروم سے بار آنے کے بعد سیدھا لیوین شرکٹر میں آگیا ہوں جو کہ پہلے کھڑا تھا جہاں ہمارے گنیش بھگوان جی ویراج بانتا ہے دیکھئے ایل ٹائم کا پورا صوفہ لگا ہوا ہے دو پفی لگیئے سینٹر ٹیبل لگیئے پیچھے دیکھئے کتنا سپیس ہے اور میرے پیچھے یہ دور دیکھ رہے ہیں یہ دوستو انٹر سٹور ہے پیچھے ہم نے جو والٹ اکوڈٹ کہی ہے کتنے خوبصورت کی پنک کلر کی والٹ اس کے اندر جو گلاس لگایا ہے وہ میچنگ کلر کے لگایا ہے بیچ میں آپ گولڈن کلر کی وہ دیکھ رہے ہو سٹرپ جو لگیئے ایکریلک شیٹ وہ بسندر لگ رہی ہے اس والے والٹ پر دیکھ رہے ہو لورز اور والپیپر کا کومی نیشن دیا ہے پوری الٹیپ کی وال ہم نے پوری سجا کے دیئے آپ کو آپ اپنے اکوڈنگ بھی کوئی کام کروانا چاہتے ہیں دوستو تو آپ کے اکوڈنگ ہو جائے گا ہم نے اپنے طریقے سے والٹ سجا کے دے دیا ہے بکوز دو بھی سیمپل سیٹ تھا ابھی اوپر کے فلور رو ہے اور رو فلائپ میں آپ اپنے طریقے سے کام کروا سکتے ہیں میرے پیچھے واشروم دیکھ رہے ہیں بہت ہی پیارا واشروم بنایا ہے دائنے دیکھئے کتنے خوبصورا ٹائلر گئی ہیں ہم نے بات سفٹنگ ساری لگا چکے ہیں اور ہم نے جو یہ ڈیسنگ اریہ دییا ہے جس میں ہم نے گلاس لاغور ٹچوالا کلر سینج ہو رہا تھے بڑا کوونس ہے لیکن خوبصورت لگتا ہے کیکہ نا پیچھے لوگرز لگے ہوئے ہیں یہ سپیس ہمارے پاس کچھ ایکسٹر آ رہا تھا ہم نے اس کو ڈیسنگ اریہ دے دیا تاکہ بات سفٹنگ کے اریہ میں باہر نکلتے ہی کچھ اپنا میک آفر کرنا ہوتا آپ کر سکتے ہیں LCD پینل جو میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورا سا LCD پینل لگا ہوا ہے ہوم ڈیکرز کے سجانے کے لیے چیجے جو باکسز بنے ہوئے ہیں یا آپ ہوم ڈیکرز کے چیجے پیچھے لگا سکتے ہیں اور یہ پیچھے دیکھئے اپنا بار کاؤنٹر بنا سکتے ہیں کروکری کاؤنٹر بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ تھا پورا دائنگ لنکا سیکشن ٹھیک ہے اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ تینوں بیڈروم بڑے ہیں تو دیکھئے یہ دوسرا بیڈروم ہے بہتی پیارا کومی نیشن کا وائٹ کل لگا اور وڈن کومی نیشن میں ہم نے یہ دونوں الویلیہ سائٹ پر دیئے ہیں پیچھے آپ دیکھئے کشننگ پوری ہم نے وال ٹو وال کیا کافی خوبصورت سی ہے اور سپیس آپ کے سامنے دیکھئے لگ بگ پانچ سے چھے فٹ کا سپیس بچا ہوا ہے بیٹ لگنے کے بعد وہ سامنے جو ٹی وی پہنے لگا ہوا ہے میرے کو بتانے کی جورد نہیں کتنے جی کٹے بھی آئے گا آپ کا بڑے سے بڑا ٹی وی آ سکتا ہے یہ بالکل بیک والا کمرہ ہے اس میں شاہفٹ کی وینٹیلیشن دی ہے آپ کو کسی بھی کمرے میں آپ کو کسی پرکار کی وینٹیلیشن کی دکھت نہیں آئے گی نہیں آئے گی پیچھے سپلیٹرز کی پیٹنگ دے رہے ہیں آپ کو کسی پرکار کی کوئی دکھت نہیں آنے والی میرا جو وعدہ ہے یہ تینوں بیٹروم پر بڑے دوں گا تو یہ وعدہ ہے آج کل کہا ہے سائز تو لوگ دیکھ رہے ہیں دورکر موڈ پر بھی دیکھ رہے ہیں نوازہ بھی دیکھ رہے ہیں دکت سب سے بڑی یہی آ رہی ہے ان کو بیٹروم بڑے چھوٹے مل رہے ہیں ایک بیٹ رکھنے کے بعد اس پر سپیس ہی نہیں بچتا جس کو وہ یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے دوست اب میں ڈائنگ روم کا سیکشن آپ کو دکھا گیا اور میں نے آپ کو جو دکھایا اپنے باتروم اور یہ دیکھئے کچن رہے گی تھی کچن میں آپ کو ابھی دکھا رہا ہوں کچن کا سائز دیکھو کچن میں آپ جو سائز ذکرہ ہے آپ کو کم سے کم چار لیڈیز کھڑے ہو کے کام کر سکتی ہیں کچن میں جو کومی نیشن دیا ہم نے سارے انگلیش کلر جوز کی ہے پینٹری بڑی خوبصورت بنائی ہے یہ دیکھئے پینٹری میں جو گلاس کا کام کی ہے بہت بہترین کام کی ہے اور باہر ہم نے جو پارٹیشن دی ہے وڈن کا یہ بھی بڑا خوبصورت سا لگ رہا ہے دیکھئے دوستو یہ آپ پورا سائز کچن کا کچن میں ٹیبلڈ میں باقی ہے جو ڈرینگوں کا شیکشن تھا جو باتروم اور کچن جو ساتھ میں تھی دونوں چیزیں میں نے آپ کو دکھائی اب میں یہاں کے فائنل بیڈروم میں دوستو جا رہا ہوں جو وہ بھی بہت خوبصورت ہے یہ ہم نے جو بنایا نا فلاہ پڑا دل سے بنایا کیونکہ سائز کے کم لے بہت بڑے تھے یہاں بھی دیکھ لو بیڈر لگنے کے بعد یہ بہت سارا سپیس یہ بہت سارا سپیس یہ بہت سارا سپیس بچا ہوا ہے دونوں جگہ ڈبل پلے والے نماری لگیئے ہیں اس سے ویڈیو میں یہ شو ہو جاتا ہے کہ ڈبل پلے والے علوار یہ ہے تو سائز کتنا ہوگا ٹھیک ہے دوستو پیچھے ویڈیریشن دیکھ رہے ہیں وینڈو اسی لگ جائے گا پیچھے میں ڈیٹیش واشروم دیکھ رہے ہیں یہاں پر آپ کا گلاس لگا وہ ملے گا آپ کو بہتا ڈیسنگ بھی یوز کر سکتے ہو بات فٹنگ دیکھئے یہاں پر لگیئے مل جائے گی ٹائلیں جو لگائی ہیں بڑی خوبصورت لگائی ہوئے ہمیں ساری موڈڈ ٹائل لگیئے ہیں اس کے اندر اور یہ تینوں تھے دوستو بیڈروم بہت بڑے بڑے اس کے اندر میں چیزیں دوستو اور بتاؤں تو آپ کو ایک پہ چار فلیٹ بنے ہوئے ہیں دو تو ہے تھری بی ایچ کے کے اور دو ٹو بی ایچ کے کے ٹھیک ہے دوستو نیچے پوری پارکنگ ہے کوئی بچہ سیٹ نہیں بنا ہوا اور میٹرو سے کنیکٹیوٹی صرف تین سو میٹر کی ہے جیدہ دوری نہیں ہے آپ پیدل جا سکتے ہیں پیدل کا رسہ صرف چار میں لکھا ہے باقی ہے کہ لون کی بعد لون آپ کا اس میں ایٹی پرسنٹ تک لون ہو جائے گا دوستو یہ فلیٹ بہت خوبصورت ہے لوکیشن بہت اچھی ہے آگے فرنڈ کی روڑ تیس فٹ کی ہے ٹھیک ہے اور بیٹ میں بھی دستور کی گلی ہے جو میں یہ فلیٹ دکھا رہا ہوں آپ کو فرنڈ سائر کا دکھا رہا ہوں ٹھیک ہے آس پاس بجار ہے مارکٹ ہے ملکہ ایسی کوئی آئٹم نہیں ہے جو آپ کو گھر کے باہر نکلتے ہی ڈور سٹیپ پہ نہ ملے ایک ایک چیز کی فرسلیڈی آپ کو دی جائے گی ایک ایک چیز کی پانی کی کوئی دکت نہیں کنیکشن آپ کو ملے گا ایکسرا پیسے نہیں دینے ہیں بجاری کا کنیکشن آپ کو ملے گا ایکسرا پیسے نہیں دینے ہیں پھر بھی اس کے علاوہ کوئی کاری ہے دوستو تو آپ اپنے دوست سنجھے گروہ کو جمبر جی پون کر کے اس کے ریگارڈنگ جتنے مرجی کوشنوں پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو واقعی دوستو ایسے ہی سوئیوگ بنائی رکھے گا ایسے ہی بنائے رہے گا سلسلہ اور یہ فلیٹ واقعی بہت خوبصور ہوتا ہے ایک بار دیکھنے کے بعد آپ مجھے فون کر کے اس کے بارے میں کوشن جروع کریے گا میں آپ کو اور چیزیں اور بتاؤں گا یہ چیز میں نے آپ کو دل سے دکھائی ہے آپ جمبر جی فون کیجئے گا آپ کا دوست سنجھے گروہ ایک ایک کوشن کا آنسر دے گا اور سبسکرائب جروع کریے گا چینل دوستو بہت میند ہم آپ کے لئے کرتے ہیں آپ کا صرف اتنا کرنا ہے بٹن دبانا ہے اور بیل آئیکن دبانا ہے تاکہ آپ کو ہماری سارے نوٹیفیکشن آتے رہے تو ایسا سلسلہ چلتا رہے گا دوستو نمشکال دھنڈے بات جاہین